بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی اللہ تعالی کی نائی کیو بھی ایک خوبصورت نحمد ہے اور ہر انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ سہن مند حراب کھائے سہن مند حراب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دودھ اس حراب کا ایک بنیادی حصہ ہے ہمارے بچوں کو بڑوں کو بڑوں کو سب کو دودھ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی گھر جو ہے اس میں مکمل نہیں سمجھا جاتا کہ غذا مکمل ہے ہم بچوں سے سنتے آئے ہیں کہ بیلنس ڈائیٹ جو ہے وہ ایک ہیلڈی لائف کے لیے ضروری چیز ہے تو بیلنس ڈائیٹ کی بھی بات جب ہم کریں تو اس میں بھی جو دودھ ہے اس کی ایک ایمپورٹنٹ حیثیت ہے مجھے کچھ کورنر سے یہ بات پتا چل رہی ہے کہ ناروگان میں جو دودھ بک رہا ہے اس میں پانی شامل کیا جا رہا ہے یا وہ مزرے صحت ہے تو اس میسیج کے ذریعے میں ان تمام لوگوں کو یہ پیغام بھوچانا ہے جو دودھ کے کاروبار سے منسلک ہیں اور دودھ بیش رہے ہیں کہ دودھ میں پانی میں نانا بند کر دیں اور کسی قسم کے بھی ایسے مزرے صحت اجزاء جو اس میں شامل کر رہے ہیں ان کو بھی حتم کر دیں کیونکہ میں نے پھر ٹیمز کو اسسٹن کمیشنرز کو اور ریلیمنٹ جو ٹیمز ہیں ان سب کو یہ انسٹرپشنز دے دیں ہیں کہ وہ فیڈر میں نکلیں اور اس کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کر دیں میں خود بھی اس میں کریک ڈاؤن کروں گی اور جا کر ملک کو دودھ کو شاپس کے اوپر یا جہاں کبھی بھی کنٹینرز کے تھو یہ موپنٹ کر رہا ہوگا ملک تو میں موقع پر جا کر خود ان چیزوں کو دیکھوں گی اور کسی قسم کی ایڈالٹریشن کو کسی قسم کی قطاہی کو اس میں برداش نہیں کیا جائے گا ناروال کے تمام شہریوں کو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اس ویڈیو میں جو سکرین پر ایک نمبر چل رہا ہے اگر کسی شہری کو کہیں دودھ کے حوالے سے کوئی شگایت ملتی ہے تو اس نمبر پر فوری رابطہ کریں ہماری نالج میں یہ چیز لے کر آئے اور فوری طور پر اس کے اوپر ایکشن کیا جائے گا آپ سب کا بہت شکریہ